موسیقی صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے اور مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھیں اس لئے عمالِ مسجد یہ عمالِ ہدایت اور عمالِ مسجد عمالِ تربیت ہیں ان عمالِ تربیت سے امت کو جوڑنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے ان عمالِ تربیت سے امت کو جوڑنا گشت کا موضوع ہے عمالِ ہدایت پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آنے والوں کو مسجد کے معاہل کے ذریعے ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرتے تھے اور کیسے صحابہ اکرام ازنیبی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے اور ان کو مسجد کے معاہل میں زبردستی رکھتے تاکہ اس معاہل میں رہنے سے ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو صحابہ اکرام کس طرح مسجد میں حلقہ لگایا کرتے تھے اور ان حلقوں میں نائے بیٹھ سنے والے وہ ان کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے سے کیسے اسلام کی طرف راغب ہو جاتے تھے فرماتے ہیں وہ سعید خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہت معاویہ نکلے مسجد میں ایک حلقے کی طرف پوچھے کیوں بیٹھے ہو لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں اس لیے ذکر کے حلقوں سے اللہ کے احکام کے تذکرے یوں مراد ہیں یہ خضیرت صرف تسبیحات کے لئے نہیں ہے بلکہ حلقہ لگا کر جو ذکر ہوتا ہے اجتماعی طور پر وہ اللہ کے احکام اور اس کی قدرت کے تذکرے اور اس کے دین کے تذکرے اور آخر کے تذکروں کے حلقے وہ ذکر کے حلقے ہوتے تھے پوچھے کیوں بیٹھے ہو ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں فرمایا کیا اسی لیے بیٹھے ہو ہم نے کہا ہاں اسی لیے بیٹھے ہیں اجتماعی نے فرمایا کہ میں نے جو قسم کھلوائی ہے تم پکستی تو احمد کی وجہ سے نہیں اور مجھ سے زیادہ احتیاط کرنے والا حدیث کے بیان کرنے میں اور کوئی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکرے ایک حلقے کی طرف اپنے صحابہ کے پوچھے کیوں بیٹھے ہو صحابہ نے ارزایا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی حلائے دیکھر ہم پر احسان کیا فرمایا کہ خدا کی قسم اسی لئے بیٹھے ہو صحابہ نے ارزایا کہ ہاں یا رسول اللہ اسی لئے بیٹھے ہیں فرمایا میں تم سے جو قسم کھلوائی ہے تم پر کسی تحمد کی وجہ سے نہیں لیکن جبریل میرے پاس آئے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فقر فرما رہے ہیں تمہارے اس عمل پر فاخذ الحریس بن ععوب کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے و بیٹھے مسجد میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے اچانک تین آدمی آئے دو تو آپ کی طرف بڑھے اور ایک ان میں سے چلا گیا دو آپ کی طرف بڑھے آ کر کھڑے ہوئے حلقے کے پاس ایک نے حلقے میں کوئی انجائش دیکھی تو وہ حلقے میں جھڑ کر بیٹھا اور دوسرا پیچھے بیٹھا تیسرا پیٹ پھیر کر چلا گیا جب آپ فارغ ہوئے تعالیم سے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان تین آدمیوں کا حال ایک ان میں سے ایک ان میں سے اللہ کے قریب ہوا تو اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا اور دوسرا شرما کر پیچھے رہا اللہ نے اس سے شرما گیا اور تیسرا اعراض کر کے چلا گیا اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا اب القمرہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسید میں تھے حلقے لگا کر ہم حدیثیں بیان کر رہے تھے اچانک آپ نکلے کسی حجرے سے آپ نے سارے حلقوں کو دیکھا پھر آپ بیٹھے قرآن کے حلقے میں آپ بیٹھے قرآن کے حلقے میں فرمایا کہ مجھے اس مجلس میں بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ابن معاویہ کندی کہتے ہیں کہ میں حضرت بھر کے پاس آیا ملک شام میں اس لئے کہ ذمہ دار اور خلفاء اور عمرہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں سب سے پہلا کام ہوتا تھا کہ یہاں کی مسجد کی کارگزاری کیا ہے لوگ تو ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور بلکہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضائد چیز ہے حالکہ مسجد کی کارگزاری ہی اصل امت کی دین کی کارگزاری ہے مسجد کارگزاری ہے اصل جس ملک اور جس علاقے کی بھی مسلمانوں کے دین کے معیار کا اندازہ کرنا چاہو ان کے مساجد کا حال دیکھ لو اگر ان کے مسجدیں مسجد عبیق معمول پر ہیں تو وہ خیر پر ہیں اور اگر مسجدیں مسجد عبیق معمول پر نہیں ہیں تو پھر یہ لوگ خیر پر نہیں ہیں عمر رضی ہوا فرماتے ہیں ابن معاویہ کندی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس آیا ملک شام میں اور تمہارے یہاں کے لوگوں کا مسجد سے کیا تعلق ہے یہ سوال کیا عمر نے کہ تمہارے یہاں کے لوگوں کا ایمان والوں کا مسجد سے کیا تعلق ہے پھر خود ہی فرمایا کہ تمہارے یہاں کے لوگوں کا مسجد کے ساتھ تعلق ایسا ہوگا جیسا کوئی بدکا ہوا اوٹ ہوتا ہے مسجد سے ایسے بدک کر بھاگتے ہوں گے جیسا کوئی بدکا ہوا اوٹ ہوتا ہے اور اگر مسجد میں کوئی دوست کوئی تعلق والا مل جاتا تو بیٹھ جاتے اس کے پاس اور اگر دیکھتے کوئی اپنی جان پیشان کا آجی مسجد میں نہیں ہے تو وہ ایسے بھاگتے ہوں گے مسجد سے جیسا بدکا ہوا اوٹ ہوتا ہے ابن معاویہ کندی کہتے ہیں کہ میں نے کہا امینین یہ بات نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں یہ بات نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں ملک شام کے لوگوں کے بارے میں بلکہ ہماری مسجد میں الگ الگ مختلف حلقے لگتے ہیں ایک حلقہ ایسا رکھتا ہے جس میں لوگ خیر کی باتوں کو سیکھتے ہیں حلال حرام کے تذکرے کرتے ہیں مختلف حلقہ لگتے ہیں کہیں قرآن سکھلایا جاتا ہے کہیں دین کی بات سنجھائی جاتی ہے حضرت نے فرمایا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے اس لیے ہوئی عظم لے کر جائیں سب کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو کام کو صحابہ کی صرف کی طرف لانا ہے موسیقی موسیقی موسیقی